السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیا ہاں چالیں آپ سب کے اور یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ کھانے لگے تھے لنچ کرنے لگے تھے اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ سمندری طفان کا جو خطرہ ہے وہ بہت شد سے ہے اور انڈیا میں تو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کے جو ہیں اس میں اس سمندری طفان پہنچا ہے تو اللہ خیر کرے کہ اللہ کراچی کو جو ہے وہ اپنے نفاظت میں رکھے اور یہ طفان جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چینج کر کے چلے لیکن باہر یہ ہے کہ بہت بادل ہوئے ہوئے ہیں اور ہلکے ہلکے کنمین ہو رہی ہے اور بہت تیز ہوایاں چاہ رہی ہیں تو بچے جو ہے ابھی کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ سپارہ پڑیں گے تو یہ چھوٹی سی کٹین میں اپنے اس والے بلوگوں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں اور آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ جو ہے وہ کراچی کو محفوظ رکھے اس مندری تو تو یہاں پہ ہم اب لنچ کر رہے ہیں لنچ میں کیا کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ابھی پلین رائس بنائے ہیں چکن کڑا ہی رات کو بنائے ہوئی تھی تو وہ پڑی ہوئی تھی تو ابھی جس جو ہے میں نے پلین رائس بنائے ہیں اور بچے چمچ کے بغیر ہی کھا رہے ہیں تو کبھی کبھی چمچ کے بغیر بھی کھا لینا چاہیے ہم نبی کی سنت ہے تو بچے جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہم کھانے لگی ہوں اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ہماری ہیلپر آگئی اور میں نے اس کا ٹائم جو ہے نا یہ سیٹ کے ہوئے کہ دو سے دھائی بجے کے درمیان میں یا زیرہ زیرہ تین بجے آپ نے آ جانا ہے تو یہ کھانا وانا کھا کے سفائی کر لی ہے اور اس نے جو ہے وہ پوچا لگا رہی ہیں جو ہیلپر ہیں ہماری تو اتنی کوئی مٹی آئی ہوئی ہے کل سے جو طفان آیا ہوئے نا مٹی والی گردلود ہوایں چاہیے تو پورا گھر مٹی مٹی ہو رہا ہے اور کچن کو میں نے ابھی موٹا موٹا کچھرا صاف کیا تھا دیپلی جو ہے وہ کچن میں سار سار خود کر رہی ہوتی ہوں اور یہ جو ہمارا کمرہ ہے اس میں ہم سب سوتے ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں اور ایسی بغیر تو بندہ سو ہی نہیں سکتا اور بلی اتنے آتے کہ بندہ ایک ایسی چلا کے ہی سو سکتے ہیں تو یہ جو پرپل والا گدہ بیڈ ہے اس پہ سو جاتے ہیں بچے اور پرابر والے پہ ہم لوگ سو جاتے ہیں تو اس کی بھی میرے چادریں کل دھوئی تھی اور آج دونوں چادریں ہیں جو ویسے میں نے دو تین رکھنیوں بدل بدل کے بچھاتی رہتی کل جو اتاری تھی وہ آر تھی اور یہ آر ہیں اور یہ ہمارا جو ہے ڈائننگ روم لاؤنچ کٹھا ہے سب اور کچھر اوپن ہے تو یہ بھی صاف ہو گیا اور اس کے جو صوفا کور ہیں وہ ابھی میں سیٹ کروں گی اور نیچے سے اس کے پوچھا وغیرہ ہو گیا اور یہ باہر دیکھیں ماسم بہت اچھا گرد والود جو ہے نا وہ ہمائے چل رہی ہیں تو اس کھڑکی سے ہمارے بہت اچھا منظر آتا ہے تو سہن میں جو ہے نا اتنی کوئی مٹی تھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھو رہی ہیں تو جوتوں کے پاس جو ہے مٹی دیکھیں کتنی پڑی ہے تو کل بھی دھوکہ گئی تھی ورنہ یہ ایک دن دھوتی اور ایک دن پوچھا سہن میں لگا رہی ہوتی تو آج میں نے اس کو بولا کہ آپ نے نا پوچھا نہیں لگانا دھونا ہے بکرز مٹی بہت ہے تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرا پارسل آ گیا تھا آن لائن میں نے کچھ ڈریسز منگوائے تھے اور نبیہ اور ابیہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو یہ ایک ہمارا کمرہ ہے بیٹ روم ہے یہ گیسٹ پکارہ کے لیے ہے تو اس پہ ابھی میرے بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے جب میں اس کی سیٹنگ کروں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی کلیننگ اس کی کروں گی تو یہ میں نے منگوائے ہے جی چنری پرنٹ مجھے بہت عرصے سے چاہیے تھا اور یہ گلجی برینڈ کا تھا تو ییلو کلر بھی نہیں تھا میرے پاس کب سے تو یہ بڑا مزے کا جو ہے نا برائیڈ سے کلر تھے اور چنری میں نا ہمیشہ برائیڈ کلر ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ جو ہے یہ گلجی برینڈ کا ہے اور اس کی نیک امبرائیڈڈ ہے اور اس کا جو ہے نا شیئر سے شیئر نکل رہے ہیں ییلو سے جو ہے وہ شاکنگ پینک نکل رہے ہیں اور پھر شاکنگ پینک سے جو ہے وہ جی پرپل نکل رہے ہیں اور اس کی سائیڈ پٹیاں بھی دیمیں ہیں ڈیزائننگ کے لیے تو مجھے زیارہ ڈیزائننگ جو ہے اس پہ نہیں کروانی تو کیونکہ یہ خود ہی اتنا اس کلر فل سا ہے تو یہ اس کے سلیوز ہیں اور خود ہی کلر فل سا ہے تو اس پہ اتنی ڈیزائننگ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو سلیوز کی اوپر فل چنری کا ہوا ہے یہ سلیوز کا بارڈر ہے تو بارڈر کے آگے میں اسی کے سیم کلر کی پرپل لے صرف بازو کی اوپر لگاؤں گی یہ سٹیچ ہوگا تو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس کا بہت پیارا سا دپٹہ ہے یہ جو ہے اس پہ ڈوریا بنا ہویا ہے اس کے بارڈر پر ہلکا ہلکا سیکنس بھرک ہے دپٹے میں نا اور یہ بہت لائٹ ویٹ سا دپٹہ ہے یہ شیفون کا ہوتا ہے نا لان کا ایک اور ہی فیبرک چل رہے ہیں آج کل تو یہ اس کا جو ہے وہ ییلو ٹراؤزر ہے تو یہ میں نے کافی عرصے بعد جو ہے وہ ییلو سوٹ بنایا ہے اور یہ ایک بن سعید کا ہے اوورال دپٹہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لائننگ میں ہے اور شیٹ اور ٹراؤزر سیم ہیں یہ بن سعید کا تھا یہ بھی کافی پیارا تھا وہ جو گول جی کا پہلے میں نے آپ کو دکھایا وہ ساڑھے تین ہزار کا ہے اور یہ اوورال میں ہے شلوار کمیز ایک جیسا اور دپٹہ مجھے اس کا دپٹہ زیادہ اچھا لگا تھا اور یہ والا تھا جی آئی تھائی ہزار کا آیا ہے اور یہ بھی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا اور چندی والا جو ہے تو اس کا جو انہوں نے شلوار کا فیبرک دیا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے کمیز کی کپڑے سے اور وہ ہونا بھی چاہیے جو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں وہ پھر وہ مسئلہ کرتے ہیں لیکن میں ڈارک کلر لے رہی ہوتی ہوں تو اس میں اتنا پتہ نہیں چلتا یہ بھی اوورال کا یہ شلوار کمیز ایک ہی میں بنے ہوئے ہیں یہ پیما ایک لون ہے وہ آئی ہوئی تھی اس کا فیبرک کافی اچھا تھا تو یہ بہت اچھا میں آنا کبھی بھی ریپلیکہ نہیں لیتی مجھے نفرت ہے ریپلیک اور اجنا لے لو کم لے لو لیکن میں بہت کپڑے بناتی ہوں آپ کو بتاتی چلو میرے ولاغ میں آپ کو میرے آن لائن ڈریسز آتے ہیں آپ بہت ملیں گے تو ایک یہ تھا اوورال کا اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک نیچے ٹائ این ڈائی کا ہے یہ والا تو یہ بھی اوورال کا ہے تو یہ دونوں بھی مجھے اچھے لگے تھے تو میں جب آن لائن مغواری ہوتی نا تو ایک دو سوڑ نہیں مغواتی تھی ان چار مغواری ہوتی کہ چلو جو بی سی ہے اس کا فائدہ تو ہو تو یہ بھی کافی اچھا ہے آپ لوگوں کو ان میں سے کون سچ لگا لازمی بتائیے گا تو یہ میرے ٹائ این ڈائی کا بھی میرا فیورٹ ہے ویسا یہ ایک نا میں نے اس کا کلر دیکھا تھا سی گرین سینک سا کلر اس میں لینا تھا پر یہ والا آ گیا اسی سیم ڈیزائن میں نا تو میں نے کہا چلو یہ لے لیتی وہ کلر کسی اور ڈیزائن میں لے لوں گی تو یہ بھی کافی اچھا ہے اور ایک پھر میں نے چنری والا اور لیا تھا کیونکہ میرے سامنے چنری آ جائے نا تو مجھے پسند ہیں مجھے ا ایک ٹائ این ڈائی کے بہت پسند ہیں اور ایک چنری والے تو اس کا بلکل ہی ڈیفرنڈ ڈیزائن تھا اس کا دپٹہ بلکل ڈیفرنڈ تھا اس کا جو سوٹ کا کلر تھا پلمسہ کلر تھا اس کا نا پیارا سائے ایک تو اس کا دپٹہ بھی کافی اچھا تھا اس پر فل چنری اس کا دپٹہ مجھے اس کا زیارہ دپٹہ اچھا لگا تھا تو میں زیارہ دپٹوں کے وجہ سے لے لیتی کہ باہر جاتی تو دپٹہ ویئر کر کے جانا ہوتا ہے تو مجھے نا دپ دپٹوں پر میرا فوکس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بلکل باری باری سیکوینس پورے دپٹے میں لگے ہوئے تو یہ بھی اس کا جیٹ بلیک کلر ہے ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیفرنڈ 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 دکھرا لیکن دپٹے کا نا جو کلر ہے جیٹ بلیک ہے اور یہ جو سوٹ ہے اس کا بھی جیٹ بلیک ہے تو یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن بلکل مختلف اور اس کا مختلف لیکن میں ایک ساتھ نہیں سلواؤں گی ایک ڈرکھ لوں گی ایک سلواؤ مجھے یلو زیادہ شاک ہو رہا ہے یہ والا کلر جو نا ڈیفرنڈ آرہا ہے ویڈیو میں سامنے سے بہت حسین کلر ہے جو ٹراؤزر کا آپ کو نظر آرہا ہے وہ والا کلر ہے لیکن ویڈیو میں وہ والا سا ہے اگر کہیں شیئر آیا ہے نا ریل کلر کا ویڈیو میں تمہیں شیئر کروں گی بہت پیارا سا یہ والا یہ کلر ہے جو ابھی تھوڑا سا چھلک اس کی ایک آئی تھی تو سامنے سے یہ بڑا ہی مزے کا کلر ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے تو یہ ڈریسز تھے میرے اور یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو کیسا لگا لازمی بتائیے گا اور جب یہ ڈریسز جب بھی سلواؤں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میرے دو ڈریسز کیجول جو سلکے آئے ہیں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کہ وہ کیسے میں نے سلوائے ہیں کیونکہ مجھے کپڑوں کا بہت ہوتا ہے اور پھر اس پہ جو ہے وہ سلوانے کا بھی بہت ہوتا ہے کہ میں نے کیسے سلوان تو وہ آنے والے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ